ایک ہے عقیدہ عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی فلاں دیوتا یہ لکشمی دیوی ہے یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی یہ فلاں ہے یہ بارش کا دیوتا ہے یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی وغیرہ وغیرہ اگر آپ نے آلحہ بنا لیے ہیں اور ان آلحہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں آپ کی مسئیبتوں کو ٹال سکیں آپ کی دعاؤں کو سن سکیں تو یہ شرک ہے آپ اعتقادی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ الْآہِ الْآہِ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے الہ کوئی نہیں ہے دعاوں کا سننے والا کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے مسیمت سے نجات دینے والا سوائے اللہ تو الہ کا مفہوم یہ ہے وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ الْاَحَنَ آخر ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے فلاں کے قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا فلاں اسٹھان پر جاؤ فلاں غرص پوری ہو جائے گا وہاں جا کے ذرا بکرہ چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت دیے یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے لَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ الْاحَنَ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی الہ نہ بنا لینا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَا تو جھوک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر مَلُومَ مَدْحُورًا مَلآمَت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جائیں گے دھکے دیے جائیں گے جائے بات جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کی تو تیار نہیں ہوگا تو دھکے دیے جائیں گے تو پھیکا جائے گا مَلُومَت مَلآمت زدہ فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامتِ عمال ہے یہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی پھر تم نے اگر غلط راستہ استیار کیا تو تم حق دار ہو اس کے دفعہ ہو اور داخل ہو جاؤ اور دھکا دے کر پھیک دیا جائے گا